برکاتہو خاکسار چاہزی شباز امند شعبہ تعلیم یوکے پروگرام کا آغاز قرآن تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں خاکسار مکرم رفی شاہ نواز صاحب سے تلاوت کرنے کی ترخواست کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیل للذین اتقو ماذا انزل ربكم قالوا خیرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنة وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ وَلَا نِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِيرِ جَنَّاتُ عَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْرِيهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْرِيهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ تِيهَا مَا جَسَاحُونَ قَذَلِكَ جَجِدِ اللَّهُ الْمُتَّقِيرِ اب یہ آپ کے سامنے سورا نحل کی ورث نمبر کتیس اور برتیس طلاوت کی گئی ان کا ترجمہ پر شکمت ہے میں پناہ مارکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردوس سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے جو تمہارے دب نے اتارا ہے وہ کہیں گے سراپا خیر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عمال کیے بھلائی مقدر ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے اور کیا ہی امدہ ہے متقیوں کا گھر ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی ان کے لیے ان میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اسی طرح اللہ متقیوں کو جدا دیا کرتا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارد و سلم انہ کا حمید مجید جزاک اللہ رفی صاحب آج کے ہمارے جو مقرر موزز مقرر ہیں مقرر ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب مرپی سسرہ ہیں اور آج کل آپ ترک ڈیس کے انچارج کے طور پر خدمت انجام ہیں اور آج کے ہمارے جو انوان لیکچر کا انوان ہے وہ سلسلہ احمدیہ کے مختلف برگران کا ایمان فروز واقعات ہیں خاک صاحب مائک مقرر موزز کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے جو ناظرین ہیں ان سے نہایت عدد سے درخواست کرتا ہے کہ دورانے پروگرام وہ انوان پر اپنا لکھ کا سوال کر سکتے ہیں لیکن جو سوال ہے وہ انوان پر ہوئی ہونا چاہیے اور ہمارے معزز وقت کی مناظر سے اس کا جواب جنگی کوشش کریں گے خاک صاحب مائک اپنے معزز مقرر کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اپنا لیکچر شروع کریں اشہدو اللہ لنہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ اما بادو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحضنو و ابشرو بالجنة اللہ تی کنتم تودون یہ سورہ فسلت کی آیت ہے جس کا ایک تالیس نمبر ہے سورہ کا اور یہ آیت نمبر اکتیس ہے جو میں نے تلاوت کی اس کے بعد باقی آیات بھی اسی سے متعلق ہیں لیکن میں نے وقت کی مناسبت سے صرف ایک آیت کرنے پر اکتفاق کرنا مناسب سمجھا ہے میں تقریر نہیں کروں گا گفتگو کروں گا کیونکہ آپ بڑے زبردست طریقے سے انچے انچے الفاظ بولتے ہیں اور بڑے جوش سے آپ تقریر کرتے ہیں لیکن اگر انسان کے پلے پچھنا پڑے تو ایسی تقریر کا فائدہ کوئی نہیں میرے نزدیک تقریر وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل پر اثر کرے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں گفتگو کے رنگ میں کوشش کروں گا کہ سادہ الفاظ میں جو کچھ بھی بیان کروں ایسے رنگ میں میں اس کا ذکر کروں کہ سارے میرے بھائی اور بہنیں جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہو اور وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہوں اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہی ہے اور اس پر وہ قائم ہو جاتے ہیں اللہ ہے ہمارا رب اور اس کے بعد اللہ تعالی کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بلکہ ڈروں نہیں اور گھبراو نہیں اور ان کو جنت کی وہ پشارت دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے فرشتے ہمیشہ ان کے مددگار ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اب یہ غیرز جماعت احباب نے یہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور اللہ تعالی جو وحی اور الہام کرتا تھا گفتگو کرتا تھا اپنے پیاروں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ وہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے اب بالکل کسی کے ساتھ اللہ تعالی کلام نہیں کرتا لیکن اس آید میں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے آتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ فرشتوں کے بارے میں تو ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ از خود تو آئی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی ان کو نہ بھیجے وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے صرف وہی کرتے ہیں اللہ تعالی اگر ان کو حکم دیتا ہے تو تب ہی وہ آتے ہیں نا اور کس کی طرف سے وہ خوشکبریاں لاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں لاتے اللہ تعالی کی طرف سے لے کے آتے ہیں وہ سلسلہ تو جاری ہے آپ نے کیسے اس کو بند کر دیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے غیرز جماعت احباب کہتے ہیں جی کرامت ولیوں کی کرامت جو ہے نا وہ ہوتی تھی ہو رہی ہے اس کو ہم بند نہیں کرتے لیکن باقی دروازے سارے ہم نے بند کر دی ہیں لیکن وہ ولیوں کی کرامات کا بھی جو ذکر ہے وہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے اس میں بھی کچھ صحیح ہیں اور کچھ انہوں نے گھڑ کے خود ہی ان کے میں شامل کر دی ہوئی ہیں لیکن حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام نے کیا فرمایا اگرچہ آج کرامت جو ہے جس کو تم کرامت کہتے ہو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا وہ ناپید ہو چکی ہے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پاس آؤ اور آکے کرامت کو دیکھو اپنی آنکھوں کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بھی علامات بیان کی ہیں آج اگر وہ نظر آتی ہیں تو جماعت احمدیہ میں نظر آتی ہیں باقی لوگوں میں نہیں نظر آتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جن کو کچھ نظر ہی نہیں آتا انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ جی دروازہ بند ہو گیا ہے اگر کسی پر فرشتہ نازل ہی نہیں ہوتا تو اس نے تو یہ کہنا ہے کہ جی فرشتوں کا آنا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے وہ اب نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ فرشتے آتے ہیں آج بھی آ رہے ہیں اور آئندہ بھی قیامت تک آتے چلے جائیں گے لیکن وہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پر نازل ہوتے ہیں حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے مختلف کتب میں ذکر فرمایا ہے مومنوں کی علامات کا مثلا سیرت العبدال میں کشتی نو میں اور برکات الدعا میں اور بہت ساری کتابوں میں مختلف جگہ پر حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے مومنوں کی علامات کا ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل میں امینی جاتا آج کل حضرت اکدس امین المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز جو بدری صحابہ کا ذکر فرما رہے ہیں خطبات جمعہ میں آپ ان کے اصحاب کے ایمان افروز واقعات بیان کرتے ہیں ان کی قربانیاں ان کے اصحاف حمیدہ ان کا خدا اور رسول کے ساتھ عشق ان کا ایک دوسرے سے پیار پھر خلیفہ وقت جو اس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلافات ہے امین المومنین ان کے سامنے کس طرے وہ عدب سے رہتے تھے اور کس طرے ان کی مکمل اطاعت کرتے تھے یہ ساری باتیں حضور بیان فرما رہے ہیں اور وہ سننے والے جو ہیں وہ اسے مستفید ہو رہے ہیں یہاں مجھے یہ کہہ دینا ہے میرے لیے یہ ضروری ہے اگرچہ میرا خیال ہے کہ دوسرے لحاظ سے ضروری نہیں بھی ہر احمدی کرتا ہی ہے لیکن چلو میں بھی سواب میں شامل ہو جاؤں کہ ہمیں اپنے آقا کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالی حضرت اکتس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن حسن العزیز کو صحت اطا فرمائے لمبی عمر اطا فرمائے اور ان کا بابرکت سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ حضور بیان فرماتے ہیں ان کو ہم سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ علامات پیدا فرما دے حضرت اکتس مسیح مہد علیہ السلام اس میں خطبہ الہامیہ میں آپ نے صحابہ کرام کی مختلف علامات بیان فرمائی ہے صرف دو تین شیر میں یہاں بیان کر دیتا ہوں جس کا کہ حضرت اکتس میل المومنین کے خطبات سے بھی پتا لگ رہا ہے حضور فرماتے ہیں فَدَمُ الرِّجَالِ لِسِدْكِهِمْ فِي حُوپِهِمْ تَحْتَ السُّيُوفِ اُرِيقَ کَلْ قُرْبَانِ وہ خدا کے جو بندے تھے اپنی محبت میں وہ سچے تھے صرف ایمان میں کامل ہونے کی وجہ سے اور اپنے خدا و رسول کی محبت کی وجہ سے ان کو تلواروں کے سائے میں رکھا گیا تلواروں کے ذریعہ سے ان کا خون بہایا گیا جس طرح کہ کوئی جانور کو زبا کرتا ہے اس طرح ان کا خون جو ہے وہ بہایا گیا پھر حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارض کر رہے ہیں وہ لوگ جب آپ کے پاس آئے تو ایسے آئے جس طرح کہ کوئی ننگا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا پھر آپ نے ان کو ایمان کے خوبصورت لباس ان کو پہنا دئیے اور وہ لباس پہن کے خوبصورت بن گئے اس سے پہلے وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ ننگے ہوتے ہیں اے میرے حبیب آپ نے اس قوم کو جب پایا وہ ایسے تھے جیسے گوبر ہوتا ہے نہایت زلت کی زندگی گزار رہے تھے ہر طرح کی خرابیاں عربوں کے اندر موجود تھیں لیکن اے میرے آقا آپ نے ان کو سونے کی خالص سونے کی ڈلی بنا دیا ان کو اتنا پاک و صاف کر دیا اب یہاں مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے غیرز جماعت احباب جو ان میں سمجھ رکھتے ہیں وہی بات سنیں گے اگر کبھی موقع ملے تو ان کو پوچھنا ضرور چاہیے تو بھئی آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ تعالی نے بند کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے لیکن قرآن کریم میں تو اللہ تعالی نے آپ کا ایک مقام بیان فرمایا ہے یزکیہم سورہ جمعہ میں تذکیہ کرتا ہے یہ ہمارا نبی پاک کرتا ہے لوگوں کو تذکیہ کیا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر ایسے اخلاق پیدا کر دینا ایسے اصاف پیدا کر دینا کہ وہ پاک ہو جائے اور اس میں مومنوں کی علامات آ جائیں یہ تذکیہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ قوت عطا فرمائی ہے اب پوچھنا یہ چاہیے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت ختم ہو گئی صرف اس زمانے میں تھی جب حضور زندہ تھے یا قیامت تک کے لیے جاری ہے اگر وہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو اسی زمانے کے لیے تھی وہ تو ختم ہو گئی تو پھر کہیں گے کہ آپ تو قرآن کے خلاف بیان فرما رہے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں حضور کا یہ وصف جو ہے یہ تو قیامت تک کے لیے ہے تذکیہ حضور فرماتے چلے جائیں گے اس زمانے میں بھی تذکیہ کرتے تھے بعد میں بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک مومنوں کا تذکیہ آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے اچھا جی جو کوئی اکل والے ہیں وہ کہیں گے ہاں جی حضور کا تذکیہ کی جو صفت ہے وہ آج بھی جاری ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی طاقت ہے کیا آپ صرف نمازی بنا سکتے ہیں روزہ رکھنے والے سچ بولنے والے ولیولہ بنا سکتے ہیں کتب اور عبدال بنا سکتے ہیں وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ولیولہ بنا سکتے ہیں وہ کیا نبی نہیں بنا سکتے ہیں وہ کہیں گے نا جی نا حضور نبی نہیں بنا سکتے تو پھر ان کو ان کو کہنے چاہیے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی شان پر ایمان رکھتے ہیں یا احمدی رکھتے ہیں آپ کے نزدیک حضور کی طاقت صرف اتنی ہے کہ کھینج کے ولی کے مقام تک لے آسکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ حضور میں طاقت نہیں ہے اور احمدی کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو یہ طاقت بھی دی ہے ہے کہ ولی سے بھی اونچے نبی کے مقام تک بھی پہنچا سکتے ہیں تو بتاؤ آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان زیادہ ہے یا ہمارے ایمان میں حضور کی شان جو ہے وہ زیادہ ہے یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حکم سے تذکیہ کی جو قوت آپ کو دی گئی اس کے مطابق آپ نبوت کے مقام تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ پہنے کہ نہیں کر سکتے تو یہ تو آپ اس حضور کے شان میں گساخی کر رہے ہیں تو اس کے بعد حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام نے جو جماعت بنائی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوتِ قدسیہ اور قوتِ تذکیہ کا ہی ایک اس کی ہی ایک علامت ہے اسی کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو بھیجا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ بھی ہے وہ میرے آقا کا ہے اور اگر مجھے یہ مقام ملا ہے مسیح مہود بننے کا امام مہدی بننے کا زلی نبی بننے کا اس میں میری تو کوئی طاقت نہیں یہ تو میرے آقا کی طاقت ہے جو مجھے کھینچ کے یہاں تک لے آئی اور پھر آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا ایک کشتی بناو جو ہماری آنکھوں میں رہے گی آنکھوں کے سامنے رہے گی اور ہمارے وحی کے مطابق ہمارے حکم کے مطابق اس کشتی کو تیار کرو کشتی سے مراد جماعت ہے جیسا کہ کشتی نو میں آپ نے بیان فرمایا میں نے یہ جو جماعت بنائی ہے اللہ تعالی کے حکم سے بنائی ہے اور خدا نے فرمایا تھا یہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی گھبراؤ نہیں اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا تو یہ سمجھ لینا نعوذ باللہ کہ جی پاکستان میں بڑا ہم پر ظلم ہو رہا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی اب وہ مدد نہیں کرتا جو پہلے کرتا تھا بالکل غلط بات ہے یہ جماعت قیامت تک اللہ تعالی کی آنکھوں کے سامنے رہے گی اللہ تعالی کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے باقی رہا قربانیاں تو قربانیوں کے نتیجہ میں تو انسان کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ قربانیوں سے تو گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالی کے تمام انبیاء کی جماعتیں جو ہیں وہ قربانیوں سے گزری ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی آیا ہی نہیں کیا حضور کے صحابہ نے قربانیاں نہیں دی حضور کے جو حضرت امیر المومنین کے خطوات ہیں ان میں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانے قربان کی تو قربانی دینے کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں فرق ادھر پڑتا ہے تو یہ کہ قربانی دینے سے انسان کے ایمان میں مزید تازگی آتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے اب اصل میرا موضوع یہ تھا کہ ایمان افروض واقعات آپ کے سامنے ارض کروں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے واقعات تو آپ خطوات امیر المومنین میں بھی سن رہے ہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے واقعات بھی بالعموم کتابوں میں مذکور ہیں مجھے خیال آئے کہ میں بعد میں آنے والے لوگ یا کچھ حضور کے صحابہ کے بھی واقعات اکٹھے کروں جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ سنے ہوں یا پڑے ہوں لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ شاید میرے کچھ بھائیوں اور بہنوں نے یہ واقعات اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے اور اگر سنے بھی ہیں تو دوبارہ سننے میں کوئی پرائی نہیں ہے اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے تو سب سے پہلے تو میں حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں لیکن میں تعرف کرا دوں کہ یہ کون ہے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب یہاں رہتے ہیں اور ان کے دادا تھے حضرت مولی محمد علیہ خان صاحب جن کو تبلیغ کا جنون تھا وہ امیر چترال یا چترال کا جو بادشاہ ہے اس کے محل میں جا کے اس کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور بات ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور مفات مسیح پر ایک دن ایسا وقت آیا کہ امیر چترال نے تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوت ہو گئے ہیں اس نے سب کو حکم دیا کہ سب وضو کرو اور آج ان کا جنازہ پڑھا جائے گا یہ چنانچہ محل میں حضرت مولی محمد علیہ خان صاحب نے امامت کروائی اور سب نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہ وہ ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے ڈاکٹر حمداللہ خان صاحب کے دادا تھے اور مکرم امام بشیر رفیق خان صاحب کے وہ نانا تھے تو ان کے ڈاکٹر حمداللہ خان صاحب کے والدیں محترم تھے ان کا نام تھا عبدالسلام خان صاحب ایک دفعہ یہ بڑے معزز خاندان خان ہیں جو خان کہا جاتا ہے بڑے معزز لوگ ہیں اپنے علاقے کے تو بہت سارے خان بیٹھے ہوئے تھے جو پتھانوں کے بھی سردار ہوتے ہیں ان کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی اس میں حضرت عبدالسلام خان صاحب بھی تھے ڈاکٹر حمداللہ خان صاحب کے والدیں محترم تو کسی نے پوچھا کہ خان تمہیں کیا ہو گیا تم تو خان ہو ایک معزز خاندان کے فرد ہو اور پتھان ہو پتھانوں کے خانوں میں سے ہو تمہیں کیا ہو گیا تم نے ایک پنجابی کی بیعت کر لی قادیان جا کے انہوں نے فرمایا کہ میں ہر مذہب میں گیا میں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں کرتا اب بند ہو گیا پھر میں مسلمانوں کے ہر فرقہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا جی کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں وہ سلسلہ بند ہو گیا اخیر میں میں گیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے پاس پنجابی جن کو تم کہتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہاں خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے پھر اگلی بات انہوں نے کہی یہاں کتنے خان بیٹھے ہیں پوری مجلس لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے کسی ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام نازل کرتا ہو تو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ساری جماعت سن لو گئی کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کلام کرتا ہے روزانہ مجھ پر وہی نازل اٹھی اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کلام لے کر آتے ہیں اور یہ صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی برکت ہے سارے کے سارے وہ پتھان جو تھے خان بلکل خاموش ہوگئے ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل سکتا ہے تو حضرت قاضی محمد یوسف صاحب جو امیر تھے سرحد کے وہ ڈاکٹر حمداللہ خان صاحب کے پپہ تھے اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو تو سب جانتے ہی ہیں یہاں ہمارے اسی ملک میں رہنے والے ہیں تو ایک دفعہ وہ بازار جاتے تھے جب بھی تبلیغ کرتے تھے اور سارا دن وہاں لگے رہتے تھے ان کو احساسی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کتنی دیر ہو گئی وہ وہ ایک فوجی چھاؤنی میں ملازم تھے کام کرتے تھے سیولین کے طور پر اور وہ گئے چھوٹی کا دن تھا بازار گئے سامان لینے کے لیے ہوتے ہوتے تبلیغ میں مصروف رہے سارا دن جب وہ آئے تو شام پڑ چکی تھی اور ان کے راستے میں ایک چھوٹا دریا تھا یا ایک نہر سمجھ لیں اب اس کے اوپر پل کوئی نہیں تھا اور ایک کشتی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے تو اس کو کراس کیا جاتا تھا جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کشتی والا بھی غائب ہو گیا اس نے کہا جی اب کوئی نہیں آئے گا وہ کشتی والا چلا گیا کشتی بھی وہاں نہیں ہے آپ کے پاس سامان بھی ہے آپ نے وہ کیسے کراس کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کو آواز آئی جیسے کہ کوئی پانی میں چل رہا ہوتا ہے جیسے پاؤں جب پانی میں ڈالے جائیں تو آواز آتی ہے وہ آواز آئی اور جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک مزدور قسم کا آدمی وہ آیا اور آکے حضرت قاعی صاحب کا نام لے کے کہا کہ میں آپ کو پار کرواتا ہوں آپ کا سامان میں لے کے جاتا ہوں چنانچہ اس نے سامان اٹھایا اور دوسری سائٹ پہ رکھ کے آیا پھر اس کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائیں میں آپ کو بھی پار کروا دیتا ہوں وہاں پار کروایا پھر اس کے بعد اپنا سامان آپ کا اس نے اٹھایا اور آپ کے گھر کے دروازے تک لے کے گیا جب گزرے ہیں تو وہاں پر چونکہ فوجی علاقہ تھا تو وہاں باقیدہ پیرا تھا پیرے دار نے بھی دیکھا سپائی نے اس نے بھی قائد صاحب کو سلام کیا اس نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے جو لے کے جا رہا ہے سامان اس نے نہیں دیکھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو اس نے قائد صاحب کو دیکھا خیر جب گھر گئے تو قائد صاحب نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں دھر سے اندر سے کچھ پیسے لے کے آتا ہوں وہ میں آپ کو دوں گا آپ اندر گئے جب واپس آئے تو وہ مزدور وہاں نہیں تھا جب اس کو پوچھا وہ جو ہے پیرے دار پولیس کی آرمی کی طرف سے جو مقرر تھا بندوق پکڑ کے پیرا دے رہا تھا اس کو پوچھا کہ یا ربی میں یہاں سے گزرا ہوں میرے ساتھ ایک آدمی تھا وہ پتہ نہیں کہیں غیب ہو گیا کہنے لگا جی میں نے تو آپ کو اکیلے ہی جاتے دیکھا میں نے تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں دیکھا ہے آپ تو اکیلے گئے ہیں یہاں سے دو تو نہیں تھے آپ تو اکیلے ہی تھے تو پھر آپ کو پتہ لگا کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالی نے میری مدد کے لیے تو یہ کہتا ہے یہ فرشتوں کا آنا بند ہو گیا فرشتے تو آتے ہیں احمدیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اسی طرح حضرت قاضی صاحب کا یہ ایک واقعہ ہے بہت ہی ایمان افروز ہے وہ ایک جنگل میں ان کا کیمپ تھا وہ رات کو دیر سے آئے اور اکیلے ہی تھے دیکھا کہ این سڑک کے اوپر جو راستہ بنا ہوا تھا وہاں پر شیر بیٹھے ہوئے اب قائد صاحب نے وہاں سے گزرنا ہے شیر بیٹھے ہیں کیسے گزریں گے کوئی پاس ہتھیار بھی نہیں ہے دروش شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلتے چلے گئے ان کا ایمان بھی دیکھیں دعا کرتے ہوئے اور دروش شریف پڑھتے ہوئے جب ذرا قریب ہوئے وہ شیر اٹھ کے جنگل میں غائب ہو گئے اور راستہ صاف ہو گیا اور آپ وہاں سے سی دے گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے اس طرح کے واقعات غیر احمدیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح پھر ایک اور کشمیری ہمارے بزرگ تھے وہ تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا ایک نوجوان کو بھی ایک دن خیال آیا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ تو صبح ناشتہ کر کے وہ نکلے وہ چونکہ علاقہ جنگل کا تھا کشمیر میں درخت بہت ہوتے ہیں وہ جو ہی نکلے آگے جنگل میں گئے تو ایک چیتہ وہ قریباً سو میٹر کے فاصلے پر آ گیا وہ نوجوان ڈرنے لگا کہ یہ تو ہمیں چیر پھار کھائے گا انہوں نے فرمایا بالکل گھبراؤ نہیں یہ اللہ تعالی نے میری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے تم بالکل نہ گھبراؤ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن وہ جدر سے جاتے تھے کبھی آگے کبھی پیچھے وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اور جب آپ کسی گاؤں میں چلے جاتے اس وقت وہ غائب ہو جاتا جب گاؤں سے باہر نکلتے وہ پھر آ جاتا ہے سارا دن کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں ہوتے ہوتے جب شام کو اپنے گھر واپسانا تھا چیتہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ آیا قریباً گھر میں پہنچنے تک سو میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا وہاں سے وہ غائب ہو تو اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہوا فرشتے اللہ تعالی کے وہ چیتہ بن کے آتے تھے یا ویسے ہی چیتہ تھا جس کو اللہ تعالی کے فرشتوں نے خدا نے حکم دیا ہوا تھا وہ روزانہ ان کی حفاظت پر معمور تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا مجھے کچھ نہیں کہیں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی کے زمانہ میں ایک طالب علم تھا حضور نور کی دعا کا واقعہ میں بتاتا ہوں وہ ویٹرنری کالج میں اس کو داخلہ ملا جو جہاں پر یہ جانوروں وغیرہ کا علم پڑھایا جاتا ہے تو وہ بیچارہ اکیلا تھا احمدی پاکیس سارے لڑکے جتنے بھی تھے اس کو تنگ کرتے تھے اور استاد بھی غیرہ احمدی تھے اور اس کو تنز کرتے تھے اے قادیانیہ اے مرزیہ کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا وہ تنگ آکے حضور کے پاس آیا حضرت مولی صاحب کے پاس مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خلافت کا زمانہ تھا اس نے عرض کیا جی مولی صاحب میرے لیے تو مشکل ہو گیا ہے وہ تو سارے چاروں طرف سے استاد بھی میرے دشمن ہیں اور لڑکے بھی مجھے تنگ کرتے ہیں تو میں اکیلا ہوں میرے لیے تو ممکن نہیں مجھے اجازت دیں کہ میں وہ کالچ چھوڑ کے کسی اور جگہ داخلہ لے لوں تاکہ میں کچھ پڑھائی تو کر سکوں وہاں تو مجھے امید نہیں کہ میں کچھ پڑھ سکوں حضرت مولی صاحب نے فرمایا کہ نہیں تم نے ادھر ہی رہنا ہے غبراؤ نہیں میں دعا کروں گا تم جاؤ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اب کیونکہ مولی صاحب کا بھی حکم تھا وہ حضور کے حکم سے تو قطن ادھر ادھر جا نہیں سکتا وہ واپس چلا گیا وہاں وہی جو اس کو تنگ کرنے والے لوگ تھے پروفیسر بھی تھے ان میں استاد بھی اور ٹیچر بھی اور اس کے سارے جو سٹوڈنٹ اس کے دوست تھے سارے اس کو کافر کہتے تھے کبھی کوئی کچھ کہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں سارا دن کبھی اٹھ کے باہر چلا جاتا کبھی میں لائبریری میں بیٹھ جاتا وقت گزاری کے لیے کہ بھئی میں کیا کروں یہ تو کلاس میں تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتے کبھی چلا بھی جاتا تھا کلاس میں لیکن بہت کم تو بس ایسے ہی میں بیٹھا رہتا تھا اب ادھر سے امتحان کا وقت آ گیا تو امتحان جب ہونا تھا تو کہتا ہے کہ میں ایسی لائبریری میں بیٹھا تھا اتنی موٹی کتاب تھی کوئی ہزار پارہ سو صفحے کی تو میں ایسی موٹے موٹی جگہ سے نکال نکال کے کبھی کبھی ایسے اسے دیکھ رہا تھا کتنی بڑی کتاب تو ایک انسان چند گھنٹے میں نہیں پڑ سکتا وہ بس ایسے ہی اٹ رینڈم جس کو کہتے ہیں نا جو بھی سامنے صفحہ آیا ہو میں نے جذر مار لی دیکھ لیا پھر اس کے بعد اس کو کولا کسی اور جگہ سے کول لیا جب امتحان کے لیے میں گیا تو بالکل وہی باتیں جو میں نے اس کتاب میں دیکھی تھی نفذ بلفذ وہی سوالات تھے اور وہ میں نے پڑے ہوئے تھے میں نے سب کے جوابات لکھتے اس کے بعد امتحان ہونا تھا ہمارا زبانی ایک انگریز تھا پروفیسر انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس نے سارے لڑکوں کو باری باری بلاتا تھا اندر ان کی جب باری آئی تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ گھوڑا جب بیمار ہوتا ہے اس کی کیا علامت ہے اب ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا وہ کہتے میں نے ایک آنکھ کو چھوٹا کیا ایک کو بڑا کیا یوں کر کے جیسے سوچتے ہیں کہتے ہیں مجھے دیکھ کے وہ انگریز کرسی سے اچھل پڑا ابھی میں نے جواب کوئی نہیں دیا تھا صرف مو بنایا تھا جیسے کوئی انسان سوچتا ہے یوں کر کے ایک آنکھ چھوٹی ہے کہ بڑی وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور کہن لگا کہ یہی علامت ہے جو کسی ایک بچے نے نہیں بتائی اور تم نے بتائی ہے تو اس نے بھی آپ کو سو فیصدی نمبر دیا اور جب نتیجہ نکلا تو آپ ہر مضمون میں فسٹ آئے اب وہ جو پروفیسر صاحب آن تھے وہ گئے جو ریکٹور جس کو کہتے ہیں وائس چانسلر کے پاس کے جنابی ہے تو بچے کو غلط کیا اس نے نکال دیا یہ تو سب سے نکمہ بچہ ہے کبھی کلاس میں آیا ہی نہیں یہ کیسے فسٹ آ سکتا ہے اس نے کہا ریزولٹ منگوایا ایک مضمون میں فسٹ دوسرے میں فسٹ تیسرے میں فسٹ چوتھے میں فسٹ اس نے کہا یار ایک میں غلطی ہو سکتی ہے دو میں ہو سکتی ہے یہ تو نہیں کہ تمام مضامین میں وہ فسٹ آیا ہو اور تم کہتے ہیں اگر نہیں جی وہ تو تم دور تھا تو یوں تھا تو وہاں تھا وہ فسٹ کیسے آ گیا اٹھ کے چلے جاؤ بالکل اس کا صحیح اس نے محنت کی ہے اس کا نمبر ملے ہیں اور اسی کو گولڈ میڈل کیلنچہ ان کی ان کی کونوکیشن ہوئی چھے یا سات یا آٹھ گولڈ میڈل باری باری جب اعلان ہوتا تھا اسی کا اعلان ہوتا تھا فسٹ وہ سارے اس نے لیے ان لوگوں کا ایمان دیکھیں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گیا ماں باپ کے پاس تو بعد میں جانا تھا وہاں سے سیدھا قادیان گیا اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے کے سارے گولڈ میڈل حضور کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور یہ آپ کی دعاوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ورنہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو یہ اس میں کئی باتیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں کیسے سنتا ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی ورنہ تو اس نے تو سبق پڑا ہی نہیں تھا جو پڑا بھی تھا وہ بھی عارضی طور پر پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعاوں کی برکت سے اس کو گولڈ میڈل عطا کے اور ہر مضمون میں گولڈ میڈل اس کو دیا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے ایک اور واقعہ مجھے یاد آگیا یہ بھی حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ہے آپ کو پتہ ہے تعالیٰ حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعالیٰ پڑے گی اور مجھے خدا نے دکھایا ہے فرشتے کالے پودے لگا رہے ہیں اور بتایا گیا کہ یہ اس سے مراد تعالیٰ ہے وہ لمبی بات ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا میں تیرے گھر کی حفاظت کروں گا اور تیرے گھر میں قطن تاؤن نہیں داخل ہو سکی تو نوچک پنیار ایک گاؤں ہے سرگودہ کا وہاں سے چودری حاکم علی صاحب تھے وہ گئے قادیان اپنے بیوی بچوں کو لے کے قادیان میں حضور سے ملنے کے لیے جائے کرتے تھے حضور ان دنوں باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے چوئی صاحب نے جا کے کہا کہ حضور میں نے بچے میرے ساتھ ہیں تو میں نے رہائش رکھنی ہے کہاں جاؤں حضرت مسیمت علیہ السلام نے فرمایا کہ چوئی صاحب میرے گھر میں چلے جائیں وہ گھر خالی ہے اور وہ سب سے محفوظ ترین جگہ ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی گرنٹی دی ہے کہ یہاں قطن کسی کو کوئی نہیں ہوگی تاؤن آپ بالکل آرام سے رہیں چنانچہ حضرت چوئی صاحب وہاں چلے گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہے اور ان کو قطن کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ایک کپور تھلا میں ایک ذمیدار تھے حضرت مسیمت علیہ السلام کے صحابی اور جب لوگ مرنے لگے تو اس زمانے میں سپیکر تو ہوتا نہیں تھا وہ چڑ گئے اپنی مکان کی چھت کے اوپر شام کے وقت اور اونچی آواز سے انہوں نے نعرہ مارا اعلان کیا اے لوگو جو تاؤن سے بچنا چاہتا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو تاؤن سے اللہ تعالی بچائے گا اور اس کے تاؤن اس کے قریب نہیں آئے گا اور کہتے ہیں کہ وہ ان کا ڈیرہ تھا کافی بڑا سین تھا پانچ سو یعنی قریباً سارا گاؤں ان کے گھر میں جمع ہو گیا ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا انہوں نے کتنے دن بھی وہ رہے اور کسی ایک کو تاؤن نہیں ہو تو کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ حضرت مسیح مدلہ السلام کو تو اللہ تعالی نے الہام کیا تھا کیا آپ کو بھی کوئی الہام ہوا تھا کہ آپ کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ تاؤن سے بچائے گا وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو کوئی الہام نہیں ہوا وہ بڑے حیران ہوئے تو پھر آپ نے اعلان کیسے کر دیا کہ میرے گھار آ جو اللہ تعالیٰ تاؤن سے بچائے گا اب ایمان کی بات سنیں اس کو کہتے ہیں ایمان کہنے لگے میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ آپ کے گھر کی میں حفاظت کروں گا میرا گھر بھی حضور کا گھر ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا گھاری ہے مجھے یہ یقین ہے کہ ادھر بھی تاؤن نہیں آسکتا یہ ان کا ایمان تھا کوئی دنیا میں اس کا مثال تو دے کے دکھاؤ غیرمدیوں میں ادھر آپ پوچھنا چاہیے کہ یار کوئی اس طرح کوئی واقعہ تمہارے پاس بھی ہے جالی تو بڑے بڑے واقعات تناتے ہو یہ ہے حقیقی ایمان جو صرف ہم نے گھڑا ہوا نہیں ہے یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا رسالوں میں اس کے لکھے ہوئے ہم نے میں نے تو وہیں سے لیا ہے نا تو یہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے دلوں میں بھی ایسا ایسی محبت اور ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے اب حضرت مسیح مدرہ السلام نے تو اس کو نہیں گارنٹی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی گارنٹی نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ کا صرف یہ وعدہ تھا کہ مسیح مدرہ السلام کے گھر کی چار دیواری کے اندر کسی کو تاؤن نہیں ہوئی لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے کہا کہ میرا گھر بھی مسیح مدرہ السلام کا گھر ہے اور اس میں بھی تاؤن نہیں آ سکتی اور اللہ تعالیٰ پھر وہ پیار کرتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ ان کے وہ لاد دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے اس بندے نے اتنا ایمان دکھایا ہے اب میں بھی اس کی اس خواہش کو پورا کروں گا اور اس کے گھر میں تاؤن نہیں آئے گا ایک اور اسی طرح کا واقعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درس دے رہے تھے غالباً قرآن کریم کا یہ حدیث کا درس تھا حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی درس کچھ لمبا ہو گیا اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں چھوڑ کے جاؤں اٹھ کے جاتے کھانے کے لیے تو وہ حضور کی باتیں رہ جاتی ہیں وہ سن نہیں سکتے تھے اور درس اتنا ایمان فروز تھا اور اتنا ان کو مزا آ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں سے اس کے جائیں اللہ تعالیٰ نے کشفی حالت تاریخ کی تازہ کھانا آیا انہوں نے آرام سے کھایا پیٹھ بھار گیا اس کے بعد وہ کشفی کیفیت جاتی رہی جب وہ کشفی حالت ختم ہوئی تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روشن علی اب تو پیٹھ بھار گیا ہے نا اب تو کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو بھی وہ نظارت دکھایا کہ وہ فرشتے کھانا لے کے آئے ہیں حافظ روشن علی کے لیے اور حضور نے بھی دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے ایک دفعہ ہمارے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی عمر دے کالوں صاحب وہ بشر احمد کالوں مجھ سے تو وہ جامعہ میں پیچھے ہی تھے چار پانچ سال کا فرق ہے لیکن بارحل وہ میرے کلیگ ہیں کہ کٹھے ہم جامعہ میں پڑے تو وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو انہوں نے تقریر فرمائی ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ایک احمدی ان کی تین بیٹیاں تھی تینوں بیعہی ہوئی وہ غریب آدمی تھے اور اصول یہ ہے ہمارے لوگوں کا پنجاب وغیرہ میں کہ کوئی بچی آتی ہے ماں باپ کے گھر تو رخصت ہونے سے پہلے ماں باپ اس کو توفی کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ تینوں بچیاں ایک ہی وقت میں گھار آگئے ان بیچاروں کے پاس پیسہ تھا کوئی نہیں انہوں نے مسلحہ بچھا لیا اور ترور ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے یا اللہ میں کدھر جاؤں تین بچیاں آگئی ہیں تو میرے پاس تو پیسہ ایک بھی نہیں ہے بچیوں کو رخصت کرنا ہے رو رو کے دعا کی سلام پھیرا مسلحہ کو ایک اٹھا کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کے نیچے تین نوٹ پڑے ہیں دس دس روپے کے اور بالکل برینڈ نیو وہ اٹھائے جیب میں ڈالے اگلے دن بچیاں رخصت ہونے لگی ہر بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا پیار سے اور دس روپے اس کو دیئے ہر بچی کو رخصت دیا اب وہ کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کر آئے اور یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ایک دفعہ شکار کے لیے چلے گئے اور راستہ بھڑک گئے گرمیوں کے دن تھے وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ اور بھی ساتھ آٹھ دوستے وہ دو پارٹییں تھی ایک پارٹی دوسری طرف چلی گی یہ کوئی اور راستے میں چلے گئے اب شدید ان کو بھوک بھی لگی ایک جگہ بیٹھ گئے اب دعا کر رہے کہ یا اللہ کیا بنے گا ہمیں تو بھوک بھی شدید لگی ہے اچانک دیکھا کہ ایک بچی کوئی سات سال کے قریب اس کی عمر ہوگی وہ پلاو 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 کہتے ہیں ترکی میں وہ پلاو لے کر آئی گرمہ گرم سب نے بیٹھ کے کھائے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی کوئی انتظام فرماتا اور ہمیں کچھ حلوہ وغیرہ بھی مل جاتا تھوڑی دیر کے بعد وہی بچی ایک اور پلیٹ لے کر آئی حلوے کی بھری ہوئی تازہ انہوں نے وہ بھی کھائی بچی کو پکڑا حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے تو وہ بچی رونے لگی خیر آپ نے چھوڑ دیا وہ چلی گئی بولے بغیر اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملے تو ایک مقامی کشمیری تھا اس کو انہوں نے سنایا کہ اس طرح ایک بچی آئی تھی اور کسی گھر والوں نے وہ خانہ بھیجا کہہ لگا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس جنگل میں کیا اس جنگل کے باہر بھی کئی میل تک کوئی گھر نہیں ہے قطعا کسی قسم کا کوئی مکان ہے ہی نہیں آپ کو کہاں سے وہ کھانا کو کون دے کے آگیا تازہ اس وقت ان کو پتہ لگا کہ یہ فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ ہے ایمان افروز میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے میں اپنی ایک ذاتی مثال میں بیان کر دیتا ہوں مجھے شرماتی اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے گناہکار کے اوپر بھی کرم کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے خدا تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے کبھی میرے اندر خودلمائی نہ ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اس کے بعد میں ختم کروں گا میں ایک دفعہ پاکستان جا رہا تھا تو راستے میں مجھے خیال آئے کہ دبائی میں میں نے کبھی دیکھا نہیں تو اسی ٹکٹ میں چند دن وقفت کر کے تو میں آگے پاکستان جا سکتا ہوں تو چار پانچ دن کا میں نے وہاں پر وقفہ کر لیا اور ایک دوستیں انڈیا کے جو ستر جماعت تھے میرے بھائی کے دوستیں چھوٹے کے تو اس نے ان کو فون کر دیا وہ مجھے لینے کے لیے ائرپورٹ آگے جب میں وہاں پہنچا تو ایک تو یہ کہ یورپ میں تھنڈ ہوتی ہے اور وہاں جب میں گیا تو کافی گرمی تھی میں گھبرائے بھی ہوا تھا اور دوسری بات میں نے میرے خیال ہے اور کسی جگہ نہیں دیکھا وہاں ہی میں نے دیکھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو اس وقت انہوں نے سکینر لگائے ہوتے ہیں یورپ میں ہر جگہ یہی انتظام ہے لیکن وہاں میں دیکھ کے حران ہو گیا کہ جب ہم باہر نکلنے لگے اٹیچی وغیرہ لے لیا اکٹھا کھا لیا تو وہاں سکینر لگے ہوئے ہیں اور اس میں سے گزار کے وہ لائنیں لمبی لگی ہوئے ہیں اور اس میں سے گزرنا پڑتا ہے ایک وہ گرمی ایک وہ مجھے بڑی حرانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے گبران خیر وہاں سے میں کلیر ہوا گاڑی میں بیٹھا چلا گیا کچھ دوستوں نے دعوت وغیرہ بھی کی دو یا تین دن ادھر ادھر مختلف دوستوں کے گھروں میں بھی ہم گئے مقامی مربی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ایک دن میں نے دیکھا تو پاسپورٹ گائے میں بڑا حران ہوا ادھر دیکھ ادھر دیکھ کوئی نہیں پٹیچی میں دیکھا تو کوئی نہیں مربی صاحب کو فون کیا انہوں نے بھی ادھر ادھر پتا کیا تو کوئی نہیں پھر پتا لگا کہ بھئی یہ تو پولیس ریپورٹ کروانی چاہیے لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں پولیس ریپورٹ بھی ہم نے کروائی انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے تو تین چار افتے لگیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ریپورٹ بنا کے دیں گے پھر آپ جائیں گے ایمبیسی اور پاسپورٹ بنے گا تو وہ لمبی بات ہے تو وہ ہمارے غالبن شارجہ کے یا کون سے ایک علاقہ ہے وہاں سے دو سو کلیمیٹر دور ان کو عمیر صاحب کو پتہ لگا جی مربی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی جمعے کی نماز آپ ہمیں یہاں آکے پڑھائیں تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے ایک مقامی دوست سے نوجوان لمبے قد سے وہ مجھے اپنی کار میں لے کے گئے وہاں میں نے جو مختصر سا قطبہ دیا اور اس میں میں نے دعا کے لیے یہ بھی عرض کر دیا کہ بھائیو میں آج کل پریشان ہوں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو دوست دعا کریں میری پریشانی دور فرمائے اس کے بعد میں جب انفرادی نماز کا وقت آیا میں سجدے میں گیا میرے موں سے یہ الفاظ نکلے روتے ہوئے اے خدا تو قادر مطلق ہے مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس کے پر کوئی شرط نہیں تجھ میں ہر طاقت ہے مجھے نہیں پتا مجھے آسمان سے دے یا زمین سے دے مجھے میرا پاسپورٹ دے دے اور وہ پتہ نہیں کس جذبے کے طاعت مجھ سے میرے موں سے وہ الفاظ ہے کہ لگے میں تو بڑا گناہ دار رات کو ہم واپس آئے قریب میں دو اور ہائی بجے کا وقت تھا تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ مربی صاحب یہاں ائرپورٹ سے نہ پتہ کرنے میں نے کہا یار تین چار دن ہو گیا یہ اب ائرپورٹ جانے کا فائدہ کوئی نہیں لیکن چلو پوچھ رہتے ہیں گئے ہم نے گاڑی پارک کی اس کے بعد وہ ایک دفتر ہوتا ہے lost and found کسی کو پتہ نہیں کوئی کہتا ہے یہ ادھر جاؤ کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ قریباً چالیس منٹ تک ہم تھکے کھاتے رہے اخیر ایک جگہ گئے تو اپر بورڈ لگا ہوا تھا اوپر ہم گئے ایک بورڈ جو لکھا ہوا تھا کمرے پر اندر ہم داخل ہوئے تو ایک نوجوان بیٹھا تھا تو میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ انہ نہیں فقط تو جواز السفر میرا پاسپورٹ گم ہو گیا میں نے گم کر دیا مجھے کہتا ہے مسمو کا کیا نام ہے آپ کا میں نے کہا محمد جلال شم وہ کہتا ہے فٹ کہتا ہے ان دانہ کہ پاسپورٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ اندر گیا اور پاسپورٹ لے آئے اور میں نے دیکھا میرا پاسپورٹ ہے تو خدا تعلیٰ جب مدد کرتا ہے تو اس طریقے سے بھی کرتا ہے اللہ تعالی نے میری مدد کی میں تو گناہگار انسان ہوں میں رہ جاتا وہاں اگر مشکل ہوتا پتہ نہیں کیا بنتا پھر مجھے واپس ہی آنا پڑنا تھا اللہ تعالی نے مدد کی اور میں پھر اس کے بعد پاکستان گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالی یہ سارے ایمان افروز واقعات شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے اللہ تعالی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے جو مدد کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں آج سے پہلے بھی کرتے تھے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے جن میں ایمان نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ وہ محروم رہیں گے ان باتوں سے لیکن جن کے اندر ایمان ہے اللہ تعالی یقیناً ان کو نواستہ چلا جائے گا ان پر یہ انامات جو ہیں اللہ تعالی کے وہ ہوتے چلے جائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا حضرت تحضی محمد ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ عنہ جو گولے کی کجرات کے رہنے والے تھے ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آگیا وہ سکول کے طالب علم تھے ان کو ٹی بی ہو گئی تو اس زمانے میں تو ابھی ٹی بی کے تو علاجی کوئی نہیں تھا وہ ایک محلق بیماری تھی آپ کے والد اور چچا قادیان گئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس زمانے میں صحابہ کے ساتھ پر کھانا کھایا کرتے تھے کھانا حضور نے کھایا لیکن حضور تو بہت کم کھاتے تھے جو بچ گیا وہ ان دونوں نے اللہ پیٹھ لیا حضور کی اجازت سے دعا کی درخواست بھی کی حضور نے فرمایا دعا کرتے ہیں اللہ فضل کرے گا کہتے ہیں وہ واپس آگئے وہی کھانا آپ نے اس بچے کو کھلایا اور کوئی علاج نہیں کروایا اللہ تعالی نے شکاہ دے دی تینی کا مریض جس کا علاج ہی کوئی نہیں تھا اس زمانے میں صرف حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا بچہ ہوا کھانا اس نے کھایا اللہ تعالی نے شکاہ دی اور لمبا عرصہ وہ زندہ رہے بہت بڑے شاعر تھے اور الفضل کے ایڈیٹر بھی تھے بہت عظیم انہوں نے خدمات جماعت کی خدمات پیش کی ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ایمان والے واقعات حضرت مولی صادق سماٹری صاحب جب انڈونیشیا میں تھے وہ وہاں پر جاپانیوں کا قبضہ تھا اور انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ آج اتنے آدمیوں کو فانسی دینی ہے آج اتنے آدمیوں کو فانسی دینی ہے اچانک وہ جب ان کے اوپر بم جرا تو ان کو ظاہرہ شکست ہوگی وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا آج بم گرا انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اس کے بعد جب لسٹ دیکھی گئی اگلے دن جن کو فانسی دینی تھی ان میں ٹاپ کے اوپر حضرت مولی محمد صادق سماٹری صاحب کا بھی نام تھا پہلا نمبر ان کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ایسے انتظام فرما دیئے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہ دے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا حضرت مولی رحمت علی صاحب کا واقعہ ہے وہ اپنے بھی سنا ہے جس مکان میں رہتے تھے وہ لکڑیوں کے مکان تھے اور آگ لگ گئی اور ہوا بھی تیز تھی وہ آگ آتی چلی جا رہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں مولی صاحب کو کہہ رہے ہیں مولی صاحب فوراں باہر نکل آئیں آگ قریب پہنچ گئی ہے آپ نے فرمایا مجھے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو الہام کیا تھا آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے تو میں بھی تو حضور کے غلام ہوں مجھے آگ سے نہ ڈراؤ کہتے ہیں کہ ان کے چھجے تک پہنچ گئی این اس وقت بارش ہوئی تیز بارش اور وہ آگ پج گئی حضرت ملی صلی اللہ علیہ وسلم محکول رہی تو یہ واقعات تو ختم ہونے والے نہیں میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ابھی بہت سارے واقعات میں نے دکھے ہوئے سے نوٹ کیے ہوئے ہیں لیکن وقت نہیں ہے تو اتنے پر یہ اکتفاہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ صرف کہانیاں نہ رہ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً جماعت کے اندر اس طرح کے بزرگ ہمیشہ آتے رہیں گے اور قائم رہیں گے آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ہمیشہ ان بزرگوں کی یادوں کو ان کے واقعات کو زندہ کرنے والا بنائے لیکن ایک بات کہیں کہ میں ختم کرتا ہوں اس کا سب سے بڑا ذریعہ خلیفہ وقت کے ساتھ محبت اور حضور کی مکمل اطاعت ہے اور خلیفہ وقت کے لیے دعائیں ہیں کیونکہ یہ بھی حضرت مسیح مدرہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل جو ہے امیر وقت اس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں کسی کو خواب آتی ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے آتی ہے تو ہمارے امیر تو خلیفہ وقت ہیں اللہ تعالیٰ حضور کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری رسول کو ہمیشہ خلافت کے ساتھ وابتہ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اب اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو جنمنٹ ہیں تو میں حاضر ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اب ماشاءاللہ کافی لوگوں کے پیغامات آئے ہیں کہ انہوں نے بڑے سوک شوک سے سنے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح رنگ میں یہ ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے والے اور ہمیں صحیح ایمان پیدا کرنے والے ہوں ہمارے اندر اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ان سب جو واقعات ہیں ہمارے لئے ایک سبق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بھی وہ پکا ایمان اطاف فرمائے جسے کہ ہم بھی مستفید ہو سکیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے اور سب سے بڑھ کے جیسے کہ آپ نے بتایا خلافت سے ہمیں وہ وستقی اطاف فرمائے جسے ہم بھی ان انعاموں کے وارث بن سکیں اب سوالات تو اتنے کوئی نہیں ہیں ایک سوال کسی دوست نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عزمسیم علیہ السلام غیر عمدی کہتے ہیں کہ کیسے عزمسیم علیہ السلام نبی ہو کر آگئے تو اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیں کیونکہ شاید ان کو یہ خیال ہے کہ میں غیر عمدی دوست کے ساتھ کے سامنے کیسے بیان کرو میں نے یہ جو دلیل دی ہے میرے خیال ہے کہ بلعموم کم بیان کی جاتی ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس نبوت کے پاندھ ہونے کا ذکر کیا ہے بزرگ سارے مانتے چلے آئے ہیں آپ لوگ خود بھی مانتے ہیں جواب آپ کے پانس کوئی نہیں آپ کے بڑے بڑے مولوی مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیا دین اب نہیں آئے گا قرآن قیامت تک رہے گا اور قرآن کا لائے ہوا دین اسلام جو ہے وہی ہوگا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا یہ ہے آخری ربی ہونے سے مراد لیکن باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے حضور کی پیروی سے اللہ تعالی جس کو چاہے اس مقام تک پہنچا سکتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے تذکیہ کی قوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے اب تم بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت ہے تم کہتے ہو جی ولی تک تو پہنچا سکتے ہیں حضور کی طاقت صرف اتنی ہے ولی کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں اوپر حضور کی طاقت نہیں چلتی نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے آپ نبی کے مقام تک بھی پہنچا سکتے ہیں اسی تذکیہ کی قوت سے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی اور حضور کی برکت سے جب وہ پہنچے گا تو حضور کا امتی ہی ہوگا نیا دین نہیں لے کے آیا ہوگا قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہوگا پانچ نمازیں پڑھنے والا ہوگا اس میں کمی بیشی نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی اس کو حضور کی قوت تذکیہ کی برکت سے اللہ تعالی اتنا زیادہ پاک کر دے گا جیسے کہ کسی نبی کو پاک کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتا تو آپ بتاؤں کہ آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے ہوا زیادہ ہے یا احمدیوں کے نزدیک حضور کی شان زیادہ ہے آپ تو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں احمدی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ان کی شان پر ایمان رکھنے والے لوگ یہ خلاصہ ہے ایک دو منٹ میں جو میں نے عرض کر دیا ایک بلکل نیا انداز ہے اس طریقے سے بھی ان کو جواب دینے کی کوشش کرنی تھی شباز صاحب میرا خیالہ اور کوئی سوال نہیں ہے اس لیے میں مرانا جلال صاحب 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 سے درخواست کروں گا جی کہ وہ ہمیں دعا میں لیٹ کریں اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہوگا لیکن ایک دبا پھر مہمارا صاحب کا شکریہ تو درخواست ہے کہ آپ دعا کلا دیں دعا کر لیں جی مہمارا صاحب 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 اللہم آمین